بسم اللہ الرحمن الرحیم بھید اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز نوول مصنف ایم اے راحت بادل اس زور سے کر کر آئے کہ تھوڑی دے کے لیے پورا ماحول ہیل کر رہ گیا کرنل گل نواز نے آسمان کو دیکھا کبھی کبھی یہ آسمان بھی مزہ دے جاتا تھا بارش کا موسم تو خیر ہوتا ہی حسین ہے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں یہ موسم ناپسند ہے ان کی بات نہیں کی جا رہی جو بیچارے اس موسم کی شدت کا شکار ہو جاتے ہیں بات ان کی ہے جو موسموں سے لطف لینا جانتے ہیں اور قدرت نے انہیں وسائل بھی مہیا کیے ہوئے ہیں کرنل گل نواز ایک مہم جو تھا پوری فوجی زندگی ہی خوفناک مہمات کا مجموعہ ہوتی ہے اور اگر انسانی فطرت خود خطرات پسند ہو تو پھر تو بات ہی کیا ہوتی ہے ایسے ایسے دلچسپ اور انوکھے واقعات زندگی میں پیش آتے ہیں کہ بس اپنے منصب سے زندہ سلامت اور پورے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ریٹائر ہونے والے ان واقعات کو اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ تصور کرتے ہیں گل نواز بھی انہی میں سے ایک تھا وہ کمانڈو تھا اور ہمیشہ ہی خطرناک مہمات سر انجام دیا کرتا تھا اس طرح اس کا مزاج خطرات پسند بن گیا تھا پھر اپنی فطرت کے بہت سے لوگ یکجہ کر لینا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی اس وقت بھی بادلوں کی یہ خوفناک گڑگڑا ہٹ اور دہلتی ہوئی فضاء کرنل گل نواز کے لیے بہت دلکش تھی اس کی نگاہیں چھم برستی ہوئی بارش میں دور دور تک کا جائزہ لیتے ہوئے آنکھے کار پرانی کوٹھی کی طرف اٹھ گئیں اور وہ چونک پڑا سبیتہ پرانی کوٹھی کے گیٹ کے باہر پیپل کے درخت میں کے نیچے اداس کھڑی ہوئی تھی کرنل گل نواز کی صحت بند آنکھوں نے اس کا بخوبی جائزہ لیا اس وقت سبیتہ کے چہرے پر ایک عجیب سی افسردگی تاری تھی اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی مظلوم یاد اسے اداس ہونے پر مجبور کر رہی ہو کرنل گل نواز کی آنکھوں میں ہمدردی کے تاثرات ابر آئے وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے دکھ پر انداز میں گردن جھٹکی اور اس کے ہوتوں پر بربراہت نکلی تم دونوں آج بھی میرے لئے ایک سربستہ راز ہو کاش کوئی تمہاری زندگی کی کتاب مجھے دکھا دیتا تو میں تمہیں تمہارا ماضی لوٹا دیتا نہ جانے کون ہو کہاں سے آئے ہو اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی تم میرے لئے ایک پرسرار کہانی ہو کاش اس کہانی کے کچھ سیرے میں میں تلاش کر لیتا اسی وقت بوڑھا گرشک پیچھے سے نمدار ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سبیتہ کے پاس پہنچ گیا اس نے سبیتہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سبیتہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر گردن جھکا کر دونوں واپس پرانی کوٹھی میں چلے گئے وہی ان کی قیامگاہ تھی کرنل گل نواز ان کے اصل نام تک نہیں جانتا تھا بس یہ دو بلکل اتفاقیہ طور پر سامنے آگئے سبیتہ گرشک بہرحال بڑے عجیب و غریب کردار تھے یہ دونوں ان کی یہاں تک آمد ایک پرسرار کہانی کی مانند تھی جس کا کوئی سرہ ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا تھا اس وقت بھی کرنل اپنے اہل خاندان کے ساتھ ایک ریٹائر زندگی گزار رہا تھا بڑے اہش و سکھ کے ساتھ بیٹے بیٹیاں گھر کے دوسرے افراد خاندان کے افراد سارے کے سارے خوش و خورم یہ دونوں بھی اس گھر میں اپنا مقدم رکھتے تھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس گھر کے مقین بددماغ نہیں تھے کسی پر نکتہ چینی نہیں کرتے تھے اور کرنل گل نواز کی حیثیت گھر کے سربراہ کی حیثیت سے بلکل مستحقم تھی پھر جب گھر کے سربراہ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ کون کس طرح وقت گزارے گا تو باقی لوگوں کی کیا مجال کہ کوئی گربر کریں سبیتہ اور گرشک سے ملاقات کی کہانی بھی بڑی عجیب تھی ایک کمانڈو ہونے کی حیثیت سے مختلف اہم مشن کرنل گل نواز کے سپورٹ کیے جاتے تھے ان دنوں بھی وہ ایک مخصوص مشن پر کام کر رہا تھا گرشک اور سبیتہ سے ملاقات کے واقعات گزری ہوئی داستان کی طرح اس کے ذہن کے پردوں سے گزرنے لگے اس وقت وہ ایک عجیب و غریب علاقے میں جا رہا تھا اور بڑی سنسنی خیز کیفیت کا شکار تھا کیونکہ جس علاقے میں وہ سفر کر رہا تھا وہ بہت ہی خوفناک علاقہ تھا اس کی جیپ پہاڑی سڑک پر بری طرح اچھل رہی تھی شدید زلزلے سے متاثرہ اس علاقے میں ہر سمت گہرہ کوہر چھایا ہوا تھا اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ جیپ ڈرائف کرنی پر رہی تھی اور پھر وہ پل ایک مور گزرنے کے بعد اس طرح سامنے آیا کہ یہ خیال ہی نہ آیا کہ زلزلے نے اس پل کو تباہ و برباد کر دیا ہوگا اچانک ہی لشکری نے پوری قوت سے جیپ کو سائیڈ میں کاتا تیز زفتار جیپ کے بریک لگنے سے فضا میں چرچراہٹ کی آواز گونجی لشکری نے اس قوت سے اسٹیرنگ گھمایا کہ اس کے مضبوط بازوں کے پٹھے کھل گئے جیپ اُلٹتے اُلٹتے بچی لیکن گہرائی میں بہتے ہوئے تیز دھار پانی سے چند فٹ کے فاصلے پر جا کر رک گئی کرنل گل نواز نے اگر سامنے لگے ہوئے روڈ کو نہ پکڑ لیا ہوتا تو اس کا سر ونڈ شیلڈ سے ٹکرایا ہوتا اس نے غسیلی نگاہوں سے لشکری کو گھورتے ہوئے کہا کیا تم پاگل ہو؟ ایسے علاقوں میں اس طرح ڈرائیونگ کی جاتی ہے؟ سر آپ ہی نے حکم دیا تھا کہ پوری رفتار سے چلو مو چڑھے جوان نے مسکراتے ہوئے کہا بکواز کرتے ہو؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ زندگی ہی کھو دو گل نواز بولا سر زندگی کھونے اور پانے کی قوت ہم میں نہیں رکھتے یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں بکواز مت کرو کس مسئبت میں ڈال دیا ہے تم نے؟ نہیں سر کوئی مسئبت نہیں ہے میرا خیال ہے ہم ادھر سے یہ نالہ پار کر سکتے ہیں لشکری نے نشیب کے سمت اشارہ کیا یہ لوگ ایک حساس سرحد کے ایک ویران علاقے سے گزر رہے تھے جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا قربو جوار میں چیڑ کے گھنے جنگل اور بلند پہاڑیوں کا سلسلہ نظر آ رہا تھا عظیم الشان پہاڑی سلسلے کی بلند چھوٹیاں دھنبے لپٹی ہوئی تھی اس ویران علاقے میں سفر کا واحد ذریعہ یہی ایک شکستہ اور تنگ سڑک تھی کچھ فاصلے پر ایک فوجی ہوای اڈا موجود تھا اور یہیں وہ فوجی تیارے کے ذریعے اترا تھا ہوای اڈا اس وقت اس جگہ سے تقیباً تیس میل دور تھا کرنل گل نواز کو اس ہوای اڈے تک پہنچانے کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہوای سفر کا کوئی ذریعہ نہیں تھا عظیم الشان سلسلہ کوہ کی چھوٹیوں سے چلنے والی تیز ہواوں کے باعث ہیلیکوپٹر کی پرواز بھی ممکن نہیں تھی اس لیے مجبوراً جیپ کا انتظام کرنا پڑا تھا اور کرنل گل نواز اپنے مشن پر اسی جیپ کے ذریعے روانہ ہوا تھا اس نے کہری نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا چھوٹی سی لیکن طاقتور دوربین اس کوہر کی چادر کو چیر کر دھندلے دھندلے منازع نمائع کر رہی تھی زلزلے نے اس پل کو بری طرح تباہ کر دیا تھا اور اس کے پار جانے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا جبکہ پل کے نیچے گرے ہوئے ملبے کے باعث پانی کا بہاؤ اتنا شدید تھا کہ وہاں سے اس جگہ کو پار کرنا سو فیصدی ناممکن تھا البتہ تھوڑے فاصلے پر آگے جا کر یہ نالہ چوڑا ہو گیا تھا اور پانی کے درمیان پڑے ہوئے پتھروں پر سے گزر کر پار جانے کے امکانات نظر آتے تھے کافی دیر تک کرنل گل نواز کہری نگاہوں سے دور دور تک جائزہ لیتا رہا اس دوران لشکری جو جیپ ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کا فوجی ساتھی تھا خاموش کھڑا رہا بہرحال کرنل گل نواز فطرتن ایک دوست بلکہ انسان دوست شخص تھا اور اپنے عہدے سے ہٹ کر ہر شخص کے ساتھ بہتر رویہ کا عادی تھا یہی وجہ تھی کہ لشکری اس سے مسکرہ کر باتیں کر لیا کرتا تھا اچانک ہی لشکری کی آواز ابری ادھر دیکھئے سر وہ اس طرف جہاں چیڑ کا درخ گرہ ہوا ہے کرنل گل نواز کی نگاہیں اس طرف اٹھیں لشکری کی آواز پھر ابری میرا خیال ہے وہاں سے نالا پارک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چلو کوشش کرتے ہیں کرنل گل نواز نے گہری سانس لے کر کہا اور لشکری نے گردن سن ہلا دی گل نواز سوچتا رہا پھر اچانک اس کی آواز ابری سنو لشکری کرائس ایک ایک قیام کے وقت قیادوں میں اس علاقے میں تھے لیفٹینٹ لشکری نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بھاری لہجے میں پوچھا جی سر میں اس وقت ایک سہ ملکی گروہ کا رابطہ افسر تھا اس بیس کی تعمیر کے بعد تم کہاں چلے گئے میرا وہاں سے تبادلہ کر دیا گیا تھا ہوں ائر بیس کے ریڈار اس ٹیشن پر کتنے افراد کام کرتے ہیں کرنل نواز نے پوچھا سر مشکل سے بیس آدمی لشکری نے جواب دیا اور وہاں سے سرحد کتنے فاصلے پر ہے تقریباً بیس میل کا فاصلہ ہے لیفٹینٹ لشکری پور اعتماد لہجے میں بولا اور کرنل گل نواز پور خیال انداز میں بولا زلزلے نے سینکڑوں میل کے پہاڑی علاقے میں زبدست تباہی پھیلائی ہے اور بڑی خوفناک کہانیاں ان اطراف میں بکھری پڑی ہیں امدادی پارٹیوں کے اس علاقے اور دور دراز کی آبادیوں تک پہنچنے میں شدید دشواریاں پیش آئی ہیں یہ زلزلہ زیادہ عرصہ پہلے نہیں آیا تھا اور ابھی تک آبادیوں کو شدید نقصانات سے دوچار کیے ہوئے تھا امداد کی پارٹیوں کے اس علاقے تک پہنچنے میں شدید دشواریاں پیدا ہو رہی تھی کیونکہ اس علاقے کی سڑکیں جو پہلے ہی شکستہ تھی اب بالکل ہی ناکارہ ہو چکی تھی پہاڑی وادیوں میں آباد لوگوں تک پہنچنے کی ہر راہ بند ہو گئی تھی اس کے علاوہ پہاڑی کے اوپر سے گرنے والے تودوں اور چٹانوں نے آبادیوں کی آبادیاں دفن کر دی تھی ہر سمت ہول ناک تباہی پھیلی ہوئی تھی اور تباہ شدہ علاقوں سے ائر بیس کا رابطہ بھی نہیں تھا خود اس بیس کے وائرلیس سسٹم کا رابطہ منکتہ ہو چکا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کا ریڈیو ٹرانس میٹر بھی تباہ ہو گیا ہو ہر سمت موت کا سناٹہ تاری تھا لیکن کرنل گل نواز کو جلد از جلد اس بیس پر پہنچنے کی فکر لاحق تھی اپنے وطن کی انتہائی مقتدر اور ذمہ دار شخصیت ہونے کے ناتے بہت سے معاملات میں اس پر بھروسہ کیا جاتا تھا اور پچھلے دنوں وہ وطن کی دفاعی نویت کی ایک اہم میٹنگ میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا کہ اسے فوراں یہاں پہنچنے کا حکم ملا بس اتنا ہی کافی تھا وہ ایک لمحے کے اندر اندر تیار ہو کر اپنے مشن کے لیے روانہ ہو گیا لیکن اس علاقے میں پہنچنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہوا کہ بیس کے ریڈار اسٹیشن تک پہنچنے کی ہر راہ تقریباً بند ہو چکی ہے اور اس وقت وہ اسی بیس پر پہنچنے کے لیے شدید جدو جہد کر رہا تھا اور لیفٹننٹ لشکری اس کے ساتھ تھا حالانکہ زلزلے کے بارے میں پورے ملک کے خبارات میں تفصیلات چھپی تھی اس کی تباہ کاریاں اور اس کا وسیع ہیتہ عمل انتہائی ہولناک تھا کرنل گل نواز جیسے اہم آدمی کو اس طرح بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہی نہیں تھا کہ وہ امدادی کاروائیوں کا جائزہ لے جو یہاں موجود آبادیوں کے سلسلے میں کی جا رہی تھی اس کام کی ذمہ داریاں تو مختلف اہم لوگوں کے سپورٹ کی گئی تھی لیکن خصوصاً ریڈار اسٹیشن بیس پر اسے بھیجنے کا مقصد کچھ ایسی پورسرار کاروائیوں کی سبب تھا جن کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ دشمن ملک کی جانب سے کی جا رہی ہیں اور حقیقی طور پر یہی معلومات حاصل کرنے کے لیے کرنل گل نواز کی خدمات حاصل کی گئی تھی اچانک ہی گل نواز نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا لشکری ادھر دیکھو ہم سے پہلے بھی کوئی اس طرف کیا ہے لشکری نے چونک کر گل نواز کی جانب دیکھا اور پھر گل نواز کے اشارے پر اس نرم ریت کی طرف جس پر کسی کار کے ٹائروں کے نشانات نظر آ رہے تھے لشکری کے موں سے کوئی آواز دان نکلی کرنل گل نواز بڑی احتیاط کے ساتھ اس سمت بڑھنے لگا تھوڑے فاصلے پر جا کر نالا ایک طرف مڑ گیا تھا ایک جگہ چھیڑ کے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا تھا لیکن موڑ پر پہنچتے ہی اچانک انہیں سنبھلنا پڑا کیونکہ ان کے حساس کانوں نے ایک انسانی چیخ کی آواز سنی تھی لشکری نے بھی یہ آواز سن لی تھی بہرحال وہ فوجی تھے اور ہر لمحے چوکس اور چوکنے رہا کرتے تھے نسوانی چیخ دوبارہ سنائی دی آواز بہت باریک تھی اور اس کے بعد ہی اچانک ایک دھماکہ ہوا کرنل گل نواز اور لشکری کی آواز کرنل گل نواز اور لشکری آواز کی سمت دوڑنے لگے گل نواز کے چہرے پر تجسس کے آثار تھے آگے چل کر ایک گھاٹ سا بنا ہوا تھا جہاں پانی خاصا پھیل گیا تھا اور ایک چوڑی چٹان کے کنارے سے نالے کے درمیان تک پھیلی ہوئی چٹان کے کنارے پر انہیں جو کچھ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ ایک دم شجدر سے رہ گئے وہ کالے رنگ کی ایک پوٹو ہار تھی جو فسل کا تقریباً آدھی پانی میں لٹک رہی تھی چٹان کے نیچے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے جھاک سا اٹھ رہا تھا کار بڑے خدناک انداز میں چٹان سے لٹک رہی تھی لیکن چیکھنے والی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی یہ اندازہ تو انہیں بخوبی ہو گیا تھا کہ آواز کسی لڑکی کی ہی ہے بہرحال وہ آگے بڑھتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد چٹان پر پہنچ گئے یہاں انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا وہ پوٹو ہار کا بمپر پکڑے ہوئے لٹک رہی تھی اور نالے کا پانی اس کی پندلیوں تک پہنچ رہا تھا اس کا خوف زدہ سفید چہرہ دھواں دھواں نظر آ رہا تھا اور وہ زندگی بچانے کے لیے بے طرح چیکھ رہی تھی پہلی بات تو یہی حیران کن تھی کہ کوئی ان خوفناک علاقوں میں نکل آئے وہ بھی ایک لڑکی اور شاید تنہا یا تو وہ تنہا تھی یا اس کے ساتھ ہی کسی حادثے کا شکار ہو چکے تھے کیونکہ ان علاقوں میں کسی اکیلی لڑکی کا پوٹو ہار جیسی ہلکی پھل کی جیب دوڑانا بڑا عجیب و غریب تھا لیکن بہرحال قدرت تو ہر ایک کی سنتی ہے لڑکی کی چیخیں اس طرح رہی ہی ہوں گی وہ کیا جانتی ہوگی کہ کوئی یہاں اس کی مدد کو آ سکتا ہے لیکن بہرحال قدرت نے اس کی مدد کے لیے انسانوں کو بھیج دیا تھا وہ پھر چیخی بچاؤ جلدی کرو بچاؤ میں گرنے والی ہوں آہ ودت کرو میری لڑکی کی التجاہ بھری آواز ابری کرنل گل نواز اور لشکری وہاں پہنچ گئے کرنل نے کہا گھبراو نہیں مضبوطی سے بمپر پکڑے رہو میں آ رہا ہوں لڑکی بڑی پرکشش تھی سرخ و سفید چہرہ انتہائی حسین نکوش آنکھوں پر کالے لنک کا انتہائی قیمتی فریم والا چشمہ صحت بے مثال لباس جدید فیشن کا قیمتی اور خوبصورت بھورے رنگ کے سوٹ پر سفید بلاوز بہت ہی سج رہا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ اس قدر جدید لباس میں یہ لڑکی ان علاقوں میں کیا کر رہی تھی جبکہ اس علاقے کے مقین اس انداز کے لوگ نہیں تھے آو لشکری تم پیچھے سے مجھے سنبھالی رکھنا کرنل گل نواز نے کہا کیا مطلب سر بے وکوف آدمی بات کو سمجھانے کے لیے اتنی طویل گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے کرنل گل نواز نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا اور لشکری ایک دم سنبھل گیا کرنل گل نواز کو سنبھالنے کا مطلب پہلے سے وہ سمجھا تھا کہ کرنل گل نواز لڑکی کو نکالنے کے لیے عمل کرے گا اور اسے پیچھے سے گل نواز کو پکڑنا پڑے گا بہرحال لشکری ایک لمحے کے لیے سنبھل گیا اس نے اپنا آٹومیٹک ریوولور نکال لیا پھر اس کے موں سے سرسراتی آواز نکلی سرسر آپ کا مطلب یہی ہے نا کہ کہیں کوئی جال نہ بچھایا گیا ہو کرنل گل نواز نے گھورا کر اسے دیکھا اور پھر پھرتی کے ساتھ آگے بڑھ گیا لیکن وہ بہت چونکرنا تھا در حقیقت لشکری کے آخری الفاظ بنیادی حیثیت رکھتے تھے یہ جال بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اسے خبردار کر دیا گیا تھا کہ اس کا یہ مشن بے حد خطرناک ہے اور ممکن ہے اسے ریڈار بیس تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے این ممکن تھا کہ یہ سارا ڈراما ان کو بے خبری میں پھنسانے کے لیے رچایا گیا ہو بہرحال وہ اپنا فرض پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا پانی برف کی طرح تھنڈا تھا اسے مضبوطی کے ساتھ چٹان پر قدم جمع کر ایک ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھایا اور بولا چلو لڑکی بڑی احتیاط کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ لو سر میرا ہاتھ بے جان ہو چکا ہے لڑکی نے خوف زدہ لہجے میں کہا گل نواز نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا لڑکی نے ہاتھ پکڑنے کے لیے کار کا بمپر چھوڑ دیا لیکن اس کا توازن قائم نہ رہ سکا اس سے پہلے کہ کرنل اسے پکڑ سکتا وہ گہرے پانی میں غوتے کھانے لگی کرنل نے فوراں ہی پانی میں چھلانگ لگا دی اور پھر اس نے مضبوطی سے ہاتھ پاؤں مارے اور لڑکی کو چھپٹ کر پکڑ لیا لڑکی گھبرا کر کرنل سے چمٹ گئی یہاں پانی زیادہ گہرا نہیں تھا کرنل نے اپنے آپ کو لڑکی کی گریفت سے چھڑانے کی کوشش کی لڑکی نے اس کے سہارے خود کو سنبھالتے ہوئے تہہ میں قدم جمائے اور گھبرا کر بولی آہ میرے سکیچ میرے سکیچ وہ کار میں تھے ان کو بچانا ضروری ہے پلیز کچھ کرو لڑکی کی آواز پر کرنل نے گھوم کر دیکھا کار اس دوران چھٹان سے پانی میں گر چکی تھی کرنل اسے سہارہ دے کر اوپر لے آیا دونوں کے جسم بری طرح بھیگ چکے تھے تب لڑکی نے اس سے کہا تم یہیں ٹھہرو تمہارا خیال ہے کہ تمہارا وہ سکیچ جن کا تم تذکرہ کیا ہے محفوظ ہوں گے ہاں وہ ایک وارٹر پروف بیگ میں ہیں لڑکی کی حسد بھری آواز ابری اوکے تم یہاں رکو میں تمہارا بیک لانے کی کوشش کرتا ہوں کرنل نے جواب دیا اور وہاں سے ایک قدم آگے بڑھا دیئے لیکن اس بار اسے کار تک پہنچنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا یہاں کافی فسلن تھی چٹان سے ایک مرتبہ اس کا پیر بھی فسلا اس کے بعد پھر کار کی دروازے تک پہنچ کر اس کو کھولنے کی کوشش شروع کر دی یہ دروازہ بڑی مشکل سے کھولا تھا کیونکہ کار کے گرنے سے وہ پچک گیا تھا کھولتے ہوئے یہ دروازہ کرنل کے پاؤں سے بڑی زور سے ٹکرایا وہ درد سے کراہ اٹھا لیکن آخے کار اس نے پچھلی سیٹ کا بیگ نکال ہی لیا لڑکی امید بھری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی جب کرنل بیگ لے کر اوپر پہنچا تو لڑکی خوشی سے چیخ پڑی وہ بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہی تھی حالانکہ سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے لیکن بیگ مل جانے کی خوشی نے شاید تھوڑی دے کے لیے اس کی سردی بھی دور کر دی تھی بہرحال انتہائی ویران علاقہ تھا اس ویران علاقے میں جو کچھ لڑکی کو حاصل ہو گیا تھا دوسرا کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کرنل نے سوال کیا کیا کر رہی تھی تم یہاں تھوڑے فاصلے پر جو بستی ہے میرا وہاں کیام ہے لڑکی نے کامتے ہوئے کہا تو پھر میں یہاں مصوری کرنے کے لیے آئی تھی اصل میں مجھے لڑکی نے جملہ دورت چھوڑ دیا پھر وہ خود ہی بولی آپ یقین کریں میں اس قسم کی مہمات کی عادی ہوں لیکن اس بار پتہ نہیں کیا ہوا کہ تقدیج شروع ہی سے میری مخالفت کر رہی تھی لیکن میری زندگی باقی ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہو گیا ہوگا سر وہ اپنے الفاظ پر خود ہی مسکرہ دی کرنل کل نواز نے ایک لمحے اس کا جائزہ لیا اور پھر لشکری کی طرف دیکھنے لگا جو گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا پھر کرنل لڑکی کی سمت بڑھا اور اس نے کہا نام کیا ہے تمہارا دیوی کا چڑھ جی اس نے جواب دیا ہوں لیکن دیوی کا کیا اس طرح تمہیں سرحد عبور کر کے یہاں تک آنا مناسب محسوس ہوا سر آپ سمجھتے نہیں ہیں یہاں ان علاقوں میں کوئی سرحد نہیں ہے پتھروں پار جو آبادی وہاں کے لوگ آرام سے ادھر آتے ہیں اور یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں میرا مطلب ہے دل کے ویسے سر میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں میں تو یہاں رہتی بھی نہیں ہوں میرے والد یہاں جنگلوں کے ٹھیکے لیتے ہیں ہم لوگوں کے طور استدار بھی یہاں سے بہت دور ہیں اور خیر میں تو وہاں بھی نہیں رہتی میں سویڈن میں رہتی ہوں بہرحال میرے والد کے پاس میرا آنا جانا ہے میں نے اس علاقے میں زلزلے کی خبر سنی تھی ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ سویڈن میں میں ایک بہت ہی بڑی فرم کی فیشن ڈیزائنر ہوں اور اکثر جب اپنے باپ کے پاس آتی ہوں ان علاقوں کے دے ہی مناظر کو پینٹ کر کے لے جاتی ہوں کیا سمجھے سر آپ بہرحال یہ تھی صورتحال میں آپ سے اسی لیے اپنے یہ سکیچ بچانے کی التجاہ کی تھی کیونکہ میں یوں سمجھ لیجئے کہ میرا شوق پوشیدہ ہے دیوی کا چڑ جی کرنل نے ایک بار پھر اس کا نام دہر آیا جی سر جی اور میرے والد بہت مشہور آدمی ہیں کرنل کی نگاہیں اس کا بغوت جائزہ لینے لگی ایک بار پھر اس احساس ہوا تھا کہ لڑکی بہت حسین ہے اس کا جسم مضبوط اور گھٹا ہوا تھا اس خد و خال انتہائی اس کے خد و خال انتہائی دلکش اور جسم کے نشیب و فراز بڑے خوبصورت تھے اس دوران لیفٹرینٹ لشکری جیپ کو نالے کے پار لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا دفتن ہی کرنل کو کچھ خیال آیا اور تو اس نے کہا لڑکی ایک بات بتاؤ جی پوچھیں تمہارے پاس تمہارے شناختی کا اغزات ہوں گے جی میں سمجھی نہیں سر نہیں میرا مطلب ہے انسان بہر حل کسی بھی مقصد کے لیے آئے اپنی تھوڑی بہت شناخت ضرور رکھتا ہے حالانکہ ان علاقوں میں تنہا چلے آنا ایک اہمکانہ حرکت ہے جو تم نے کی ہے لیکن پھر تمہارے پاس پھر بھی تمہارے پاس کچھ ہے یقیناً سر میرا ڈرائیونگ لائسنس اور کچھ دوسرے کا اغزات میرے پاس تھے میں انہیں سنبھال کر رکھ کر جیپ میں چلی تھی لیکن اب تو سب کچھ جیپ میں ہی رہ گیا بس اب تو یہ سکیچ ہی باقی رہ گیا ہے لڑکی نے بے پاسی سے دیکھتے ہوئے کہا میں یہ دیکھ سکتا ہوں ہاں کیوں نہیں لڑکی بولی اور کرنل نے بیک کھول کر وہ اس کچھ دیکھنے لگا ان کاغذات پر سویڈن کی ایک فیشن ڈیزائننگ کمپنی کے مولوگرام چھپے ہوئے تھے کرنل نے ایک گہری سانس لی اور بولا تو پھر اب تم کیا چاہتی ہو سر میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرا باپ میرے لئے پریشان ہوگا ٹھیک ہے لڑکی اب تو تمہیں پیدل ہی جانا پڑے گا ظاہر ہے اس سے زیادہ میں تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا لڑکی نے عجیب سی نگاہوں سے کرنل کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کتنی مدد کرنے کے بعد اتنا چھوٹا سا کام اور کر دیتے تو کیا حج تھا لیکن کرنل نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور اب تم یوں کرو کہ اپنا یہ چھوٹا سا خوبصورت ریوالور میرے حوالے کر دو کرنل کے الفاظ پر لڑکی بری طرح چونک پڑی اس نے حیرت زدہ آواز میں کہا ریوالور تمہاری سکرٹ بھیگ گئی ہے اور تمہاری ران سے بندہ ہوا ریوالور صاف نظر آ رہا ہے لیکن تم اس طرح ظاہر کر رہی ہو جیسے تمہیں اس ریوالور کی موجودگی کا علم نہ ہو کرنل نے کہا لشکری ایک دم چونک کر سنبھل گیا تھا اس کے آزاہ تن گئے تھے بہرحال کرنل ایک کمانڈر تھا اور اس کی ذہانت بھی بے مثال کہی جاتی تھی لڑکی ایک دم گھبرا گئی پھر جلدی سے بولی دراصل یہ ویران علاقہ بہت خطناک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک لڑکی ہوں اس لیے یہ ریوالور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہوں یقیناً یقیناً لیکن اب یہ ریوالور مجھے دے دو کرنل نے کہا لڑکی کے چہرے پر کش مکش کے آسان نظر آئے لیکن اس نے خود کو سنبھال لی اور ہستے ہوئے بولی کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے ہاں ایسا ہی سمجھو کرنل نے جواب دیا اس کی شخصیت بہت شاندار تھی عمر بھی ایسی نہیں تھی کہ لڑکی اسے رجھانے کی کوشش کرے اس کے علاوہ وہ وردی میں نہیں تھا نہ ہی لشکری نے وردی پہنی ہوئی تھی پتہ نہیں لڑکی اس کی اصلیت سے واقف تھی یا نہیں لیکن بہرحال اسے سنبھل دے ہوئے کہا تمہاری مرضی ہے ویسے تم بہت عجیب آدمی ہو لڑکی یہ ریولور مجھے دے دو ہاں ہاں کیوں نہیں لڑکی نے کہا لشکری نے ایک دم اپنا ریولور اس کی جانب تان دیا اسے خطرہ تھا کہ لڑکی ریولور نکالتے ہوئے کوئی کھیل نہ شروع کر دیں لیکن لڑکی نے اپنا ریولور اس کی طرف بڑھا دیا پھر وہ بولی ذرا دیر پہلے تم نے میرے لیے جان کی بازی لگا دی تھی اور اب مجھ پر اتنا بھی اعتماد نہیں ہے اس کی سردی سے لرستی ہوئی آواز ابری اگر تم چاہو تو یہ کپڑے اتار کر کمبل اوڑ لو ورنہ نمونیاں ہو جائے گا لڑکی اسے دیکھتی رہی ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غصے کے آثار ابرے پھر وہ بولی اب تم اپنا مردپن دکھانا چاہتے ہو کیوں نہیں بے وکوف ہو تم مرنا چاہتی ہو تو مر جاؤ ہمیں کوئی اتراز نہیں کرنل کو غصہ آگیا لیکن لڑکی نے فوراں ہی اپنا رویہ تبدیل کر لیا اور پھر کرنل کو خود ہی اپنا چہرہ پھیڑنا پڑا ریولور وہ لے چکا تھا ورنہ یہ لمحات خود اس کے لیے مصیبت بن جاتے لڑکی نے بڑے اتمنان سے اپنا لباس اتار دیا تھا ادھر کرنل کے اشارے پر لشکری نے ایک کمبل اسے دیا اور وہ کمبل اپنے بدن کے گرد لپیٹنے لگی پھر بولی کم از کم مجھے تھوڑے فاصلے پر تو چھوڑ دو وہ جو تو تین بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں وہاں سے میں اپنی منزل شاید خود ہی تلاش کر لوں آؤ بیٹھو کرنل نے اسے اشارہ کیا اور لڑکی جیپ میں بیٹھ گئی سر آپ یہ اوورکوٹ پہن لیجے آپ کا لباس بھی بھیگ گیا ہے لشکری نے جیپ کے پچھلے حصے سے ایک اوورکوٹ کرنل کو دیا جس کو کرنل نے لے کر اپنے بھیگے لباس پر پہن لیا حالانکہ تیز ہوائیں کپڑوں کو خوشک کر رہی تھی لیکن بہرحال اس وقت یہ پور تجسس صورتحال پیش آگئی اس لیے بہت سی باتیں انہوں نے ذہن سے نکال دی تھی ویسے لڑکی کے الفاظ کرنل کے لیے بڑے تاجب خیز تھے وہ جو کوئی بھی بستی ہے کیا وہاں لوگ اسی طرح سے ادھر آتے جاتے ہیں ویسے کرنل کو بہت سے معاملات شبے کا شکار لگ رہے تھے اس کا مشن بہت حساس تھا اور پھر وہ اس بارے میں بہت محتاط تھا بہت زیادہ تفصیلات ابھی تک کسی کے علم میں نہیں تھی صرف کرنل کو مختصر الفاظ میں اس مشن کے بارے میں بتایا گیا تھا بات صرف زلزلے کی نہیں تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ سلسلہ کوہ کے پرسرار سرحدی علاقے میں پرسرار سرگمیاں ہو رہی تھی جن کی تفصیلات کا کسی کو علم نہیں تھا خاص قسم کے جاسوسوں کے بیان کے مطابق ریڈار اسٹیشن سے ریڈی آئی رابطہ بلکل منکتہ ہو گیا تھا اس سلسلے میں ایک شخص کو یہاں بھیجا گیا تھا کہ وہ یہاں آ کر خاص آفیسر کو بحفاظت لے آئے اس شخص کو کوئی خبر تک نہ مل سکی جس شخص کو بلائیا گیا تھا وہ ریڈار اسٹیشن کا آپریشن انچارج ڈاکٹر احسان تھا لیکن ڈاکٹر احسان ہی نہیں بلکہ بھیجا جانے والا شخص بھی گم ہو چکا تھا ادھر اس علاقے میں شدید زلزلہ آیا تھا اور امدادی ٹیمیں امدادی کام کر رہی تھی لیکن موسم کی خرابی کے باعث ان سے وائرلس پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا زلزلے نے وہاں تک پہنچنے کے تمام راستے بیکار کر دیئے تھے اور کسی کو یہاں پہنچانا ایک ناممکن سی بات تصور کیا جاتا تھا بہرحال ریڈار بیس سے ڈاکٹر احسان کو خبرگیری کرنی تھی اور اس کے علاوہ وہ ٹیپ بھی لانے تھے جن میں ڈاکٹر احسان نے اس علاقے میں ہونے والی پرسرار سرگرمیوں کی کچھ تفصیلات ریکارڈ کی تھی اصل میں یہ ریڈار بیس اس علاقے کی بلند ترین چوٹی پر واقع تھا اور یہاں سے دو سرحدیں کنٹرول کی جاتی تھی ریڈار بیس پر حساس ترین جدید برکی آلات دسپ تھے اور یہ آلات صحیح معینوں میں سرحد پار ہونے والی میزائل سرگرمیوں کی تمام تفصیلات ریکارڈ کیا کرتے تھے سرحد پار جو خفیہ سرگرمیاں ہو رہی تھی ان کا مکمل ریکارڈ ان آلات کے ذریعے ٹیپ کیا جاتا تھا ڈاکٹر احسان کا یہ ٹیپ ہر قیمت پر حاصل کرنے کی ذمہ داری کرنل گل نواز کو دی گئی تھی کرنل گل نواز یہ سارے کام کر رہا تھا اس سلسلے میں خصوصی طور پر اس کا تعلق ایک آلہ ترین افسر سے تھا جو انتہائی قابل اعتماد اور طاقتور شخصیت تھا بہرحال کرنل گل نواز کا ریکارڈ بھی اسی طرح کا تھا اس لیے اس آلہ افسر نے اس کا انتخاب کیا تھا بس صرف اتنی سی بات تھی کہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ زلزلے نے ریڈار اسٹیشن کو مکمل طور پر تباہ نہ کر دیا ہو اور ڈاکٹر احسان ماں ہلاک نہ ہو گیا ہو اس سلسلے میں بہت زیادہ سرگرم کوششیں نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ سرحد پار سے ان سرگرمیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھا جا سکتا تھا جبکہ سرحدی معاملات تیک کرنے کے لیے دنیا بھر میں بھرپور کوششیں کی جا رہی تھی چنانچہ اس طرح کرنل کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی تھی بہرحال یہ تھا سارا سلسلہ اور اس سلسلے میں ڈاکٹر احسان سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا ڈاکٹر احسان کے مکمل نشانات بتا کر کرنل کو بھیجا گیا تھا کہ خدا نہ خوستہ اگر ڈاکٹر احسان زلزلے کا شکار ہو گیا ہو تو اسے شناخت کرنے میں دکت پیش نہ آئے مہرحال اس سلسلے میں تمام کاروائیاں ہو رہی تھی اور کرنل گل نواز اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سمجھتا تھا ایسے حالات میں اس لڑکی کا مل جانا بہت سے شبہات کا باعث ہو سکتا تھا لیکن ان تمام کاروائیوں کو روکا نہیں جا سکتا تھا ایک دفعہ پھر ہموار راستے مل گئے تھے چنانچہ اب جیپ خاصی رفتار سے پیچ و خم کھاتے ہوئے گزر رہی تھی لشکری بھی خاموشی کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا لیکن دونوں کو شدید احساس تھا کہ راستہ بہت خوفناک ہے ہر سمت چھائے کوہرے کوہر کے باعث کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اچانک ہی لڑکی خود بخود بول پڑی ایک طویل عرصے سے میرے ڈیڈی مجھے نہیں ملے حالانکہ وہ ایک بزنس مین ہے لیکن ان علاقوں میں نہ جانے ان کی کیا دلچسپی ہے اکثر وہ یہیں دیکھے جاتے ہیں میں بے شک اپنے کام سے آئی تھی لیکن جب میں گھر پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ چڑھ جی یہاں آئے ہوئے ہیں بس میں نے سوچا کہ دونوں کام کر لیے جائیں لیکن کوشش کے باوجود وہ مجھے نہیں ملے خدا کرے کہ وہ خیریت سے ہوں تم اپنے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ لڑکی کیا بتاؤں سر بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم دونوں دنیا میں اکیلے ہیں کیا تمہارے ڈیڈی کو تمہاری یہاں آمد کی اطلاع ہے نہیں میں نے انہیں خط تو لکھ دیا تھا لیکن پتہ نہیں ہوں نے ملا یا نہیں دیوکا نے جواب دیا اچانک لشکری نے پوری قوت سے بریک لگایا اور ایک بار پھر وہ ایک خطرناک حادثے سے بال بال بچے موڑ پر ایک بہت بڑی چٹان گری ہوئی تھی جو دھند کے باعث نظر نہیں آ رہی تھی جیپ چٹان سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر جا کر رک گئی بس ایک دھندلہ سا ہیولہ اس چٹان کا نظر آیا تھا اور لشکری نے ایک ماہے ڈرائیور کی مانند بریک لگا دیئے تھے سڑک پاک کرنا ممکن نہیں تھا چونکہ اتنی وزنی چٹان کو ہٹانا ان کے بس کی بات نہیں تھی زلزلے سے پہاڑ کا یہ حصہ ٹوٹ کا نیچے گرا ہوا تھا لشکری نے معذرت آمیس لہچے میں کہا مجھے افسوس ہے کہ کہہری کوہر کے باعث یہ چٹان مجھے نظر نہیں آئی اب کیا ہوگا گل نواز نے سوال کیا میرا خیال ہے جناب بکیہ سفر پیدل ہی تیہ کرنا پڑے گا یہاں سے بس تقریبا کچھ میں لور ہے ساتھ میں ایک چھوٹی سی وادی میں آباد ہے میں طویل عرصے سے اس قضبے میں رہا ہوں میرا بچپن اسی پہاڑی میں گزرا ہے یہاں سے آگے کچھ دور جا کر سڑک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ملٹری روڈ بیس کے اسٹیشن سے پہلے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پیدل چلنا ہوگا لشکری نے تفصیل سے بتایا کیسا ہو کا آل انتاری ہے لگتا ہے جیسے چاروں طرف موت دورتی پھر رہی ہو دیوی کا بولی لشکری نے اس کا یہ جملہ نظر انداز کر کے کہا اس قضبے کی آبادی بہت مختصر ہے لیکن جو واقعہ ہم نے سنا ہے اس کے بعد پتا نہیں کوئی زندہ بچا ہے یا نہیں یقیناً یہاں زندگی موجود ہے دیکھو ادھر دیکھو لڑکی نے بے اختیار سامنے کی طرف اشارہ کیا وہ لوگ آنکھیں پھار پھار کر دھن میں دیکھنے لگے پہاڑی کے ملبے کے کنارے دو سائے آگے بڑھ رہے تھے سب نے انہیں دیکھ لیا قریب آنے پر جب انہوں نے دیکھا تو ان میں ایک مرد تھا جس کے جسم پر گرد آلود سیاہ رنگ کا لباس تھا اور سر پر ایک گرم منی ہیٹ تھی وہ دھیڑ عمر کا آدمی تھا لیکن اس کی ساتھی لڑکی بہ مشکل بیس سال کی تھی جس نے ہندو لڑکیوں کا آسا لباس پہن رکھا تھا اس کے ساتھی مرد کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور گھٹنے پر سے خون آلود تھا شاید زخمی ہو گیا تھا لڑکی کا ہاتھ میں چمرے کا ایک بیک تھا اچانک ہی مرد چیخا خبردار جمبش نہ کرنا میرے پاس رائیفل موجود ہے اس نے گرچ کر کہا اور اسی وقت لشکری کا ہاتھ اپنے ایولور کی طرف بڑھ گیا نہیں کرنل نے اسے روک دیا خاموش بیٹھے رہو آنے والے مرد کی آنکھوں سے ویشت ٹپک رہی تھی اس نے رائیفل کی زد میں ان لوگوں کو لیا ہوا تھا اور لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تب ہی کرنل کی آواز ہبری ہم دشمن نہیں ہیں دوست تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے مرد نے جواب دیے بغیر انہیں غور سے دیکھا پھر لڑکی سے بولا ہیما چلو تم ان کی تلاشی دو اگر ان کے پاس اسلحہ ہو تو قبضے میں کر لو ہمیں ان کی جیپ کی ضرورت ہے گویا تم ڈاکو ہو دوست اور رائیفل کے زور پر ڈاکر ڈال رہے ہو کرنل نے کہا کچھ بھی سمجھ لو ہماری ضرورتوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے مرد سرد لہجے میں بولا اور پھر کہنے لگا بہتر ہے کہ تم بھی واپس جاؤ آگے خدا کا کہر نازل ہوا ہے ہر سمت موت کا راج ہے میرے تایہ جی بہت زخمی ہیں یہ امرنات ہیں اور میرا نام ہیما ہے ہماری کار ملبے کے دوسری جانب ہے لیکن آگے ہر سمت تباہی پوری وادی لاشوں اور زخمیوں سے بھری پڑی ہے لیکن تم دونوں قضبے میں کیا کر رہے تھے لشکری نے پوچھا بس یہاں ہمارے عزیز رہتے ہیں ہم ان سے ملاقات کے لیے آگے آگے تھے نا جانے کیوں بکواس کر رہی ہو تم میں کہتا ہوں وقضایا نہ کرو جیپ پر فوراں قبضہ کر لو بے وقوف آدمی یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو لشکری نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور کرنل گل نواز کی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئیں اسے یہ احساس ہوا کہ سامنے والا شخص اس عالم میں ہے کہ وہ انہیں قتل کر سکتا ہے ادھر لشکری بھی طبیعتیافتہ فوجی تھا اور کرنل کو یقین تھا کہ وہ اتنی آسانی سے شکست قبول نہیں کر سکتا لڑکی کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا کرنل نے دونوں ہاتھ اٹھائے لیکن دوسرے لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین پیروں تلے سے کھسک رہی ہو وہ گرتے گرتے بچا اس نے گھبرا کر سامنے دیکھا نوارد مو کے بل زمین پر گرا ہوا تھا جیسے ہی وہ گرا لشکری نے اس کی رائفل پر قبضہ کر لیا لیکن پھر اچانک فضاء میں ایک خوفنا گرگڑا ہٹ گونجی جیسے سینکڑوں جیٹ تیارے آسمان پر گزر رہے ہوں زمین کو ایک بار پھر شدید چھٹکا لگا کرنل نے گھبرا کر آنکھیں اوپر اٹھائیں تو یوں لگا جیسے پورا پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہو بھاگو اس کی خوفناک آواز فضاء میں گونجی لیکن لشکری اور دوسرے لوگ چٹان کی سمت بھاگے امرنات نے بھاگتے ہوئے لشکری پر چھلانگ لگانے کی کوشش کی غالباً وہ اپنی رائفل لشکری سے حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن کرنل کا بھرپور گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ اُلٹ گیا اوپر سے پہاڑ کا ایک حصہ لڑکتا ہوا تیزی سے ان کی سمت آ رہا تھا کرنل نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا اوپر اس چٹان کی سمت بڑھا جس کی اوٹ میں سب لیٹ گئے تھے اگر ایک لمحہ بھی ضائع ہو جاتا تو موت یقینی تھی ٹوٹی ہوئی پہاڑی کا لمبا اور بڑا حصہ چٹانوں اور پتھروں کا ایک امبار لے کر بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا سڑک پر کھڑی جیپ کسی تنکے کی طرح اس کی لپیٹ میں آ کر سیکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا گری تھی گرگڑا ہٹ اتنی شدید تھی کہ ایک لمحے کو انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا لیکن فضاء کچھ ساف ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ سڑک پر گری ہوئی بھاری چٹان نے انہیں بچا لیا ہے البتہ سڑک کئی جگہ سے پھٹ کر دو ٹکرے ہو گئی تھی پہاڑی کا ایک حصہ غائب ہو چکا تھا لیکن زلزلے کے چھٹکے اب بند ہو چکے تھے ختم ہو گیا آہ ہم بچ گئے بچ گئے لچکری کی آواز ابری لیکن دیر تک ان لوگوں کو اپنی زندگی کا یقین نہیں ہوا تھا یہ خوفناک پہاڑ جو ان پر سے گزر گیا تھا اور انہیں بچانے والی وہ چٹان جو در حقیقت اس پہاڑ کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی لیکن قدرت کے کام اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں وہ دہشت زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے ہر سمت پھیلی ہوئی تباہی کو دیکھا تب ہی مرد کی موز سے آواز نکلی آہ یہ جیپ بھی گئی غنیمت جانو اللو کے بٹھے کہ تم خود بچ گئے لشکری نے گالی بکتے ہوئے کہا کرنل نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور پھر بولا یہاں ٹھہرنا خطناک ہے دوسرا جھٹکہ کسی بھی وقت آج سکتا ہے ملبے سے گزر کر وہ خاموشی سے قصبے کی سمت بڑھنے لگے اب سب کچھ بھول کر انہیں اپنی چاند کی فکر ہو گئی تھی کرنل نے چمڑے کا بیگ لڑکی کے ہاتھ سے لیا بیگ غیر معمولی طور پر بہت وزنی تھا اسے حیرت سے ہیما کو دیکھا تو وہ بولی اسے بہت سی نادر کتابیں ہیں کئی صدی پرانی کئی زبانوں پر مبدی ہم نے انہیں پوری زندگی کی محنت کے بعد حاصل کیا ہے خوب لیکن تمہارا ان سے کیا تعلق ہے بس ہے ظاہر ہے ساری باتیں یہی نہیں بتائی جا سکتی ٹھیک ہے کرنل نے کہا تمہیں راستے میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں زلزلے سے گرنے والی چٹانے اور درخ پڑے ہوئے ملے تھے وہ تاریخی اور کوہر میں احتیاط سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھے انہیں راستے میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں زلزلے سے گرنے والی چٹانے اور درخت پڑے ہوئے ملے تھے وہ تاریخی اور کوہر میں احتیاط سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھے قصبے کی بستی کے قریب چھوٹا پل تباہ ہونے سے بچ گیا تھا نشیب میں مختصر سی آبادی بلکل ویران پڑی ہوئی تھی صرف چند روشنیاں تھی جنہیں انہوں نے دور سے دیکھا تھا ان کے موں سے ایک خوف زدہ آواز نکلی آہ شاید پوری بستی ہی تباہ ہو گئی ہے پوری بستی ہی تباہ ہو گئی ہے بادل زور سے گرجے اور کرنل بری طرح چونک پڑا بارش اب چھما چھم ہو رہی تھی اور تاریخیاں اسی طرح چھائی ہوئی تھی اس کے موں سے خوف زدہ سی آواز نکلی میرے خدا میرے خدا زندگی کس قدر بھیانک چیز ہے کبھی کبھی ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے